اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سبھی کا تہدل سے استقبال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کی اس مبارک محفل میں آج ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام لے کر جس کا نام ہے روبرو آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان شیخ قفایت اللہ سنابلی صاحب ہمیشہ کی طرح موجود ہیں آئیے ہم شیخ کا استقبال کرتے ہیں اور آج کا جو ہمارا سوال ہے اس کا صحیح جواب کیا ہے شیخ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ جیسا کہ ہم یہ پڑھتے ہیں اور قرآن میں بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ کفار کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی تو جب کفار کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی تو پھر وہ قصوروار کیسے ہیں دیکھئے قرآن میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ کفار سارے کفار کے دلوں پر اللہ تعالی مہر لگا دی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو کوئی کافر مسلمان ہی نہیں ہو سکتا تھا آپ کسی کو دعوت نہیں دے سکتے تھے اسلام کیسے قبول کرتا ایک کافر ہے آپ اس کے سانے اسلام کی بات رکھتے ہیں کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کا دل لوک ہوتا تو کہاں سے کلمہ پڑھتا ہوں تو یہ عام بات نہیں ہے کچھ لوگوں کے بارے میں دیکھیں قرآن شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اِنَّ الَّذِينَ كَفْرُ وَسَوَعُونَ لَهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْدِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَاتم اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ تو یہاں پہ یہ بالکل قرآن کے شروع میں ہے سورہ بقرہ کے بالکل ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے تو ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تین قسمیں کی ہیں ایک جو سرکش جو ہے کفار ہیں منافقین ہیں اور پھر مومنین ہیں تو قرآن کا جو پیغام ہے جو پیغام لوگوں کو دیا جائے گا تو یہ تین طرح کے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے کچھ منافقین آپ کے ساتھ مل جائیں گے کچھ لوگ ایمان لے آئیں گے اور کچھ لوگ بہت سرکش ہوں گے ان پر کوئی بات اثر نہیں تھی تو اللہ نے پہلے بتا دیا کہ قرآن کی دعوت رکھو گے تو یہ تین طرح کے لوگ سامنے آئیں گے تو اس میں جو یہ کہا گیا نا آپ ان کو سمجھائیں نہ سمجھائیں برابر ہے کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو ابھی تک میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ خاص طبقہ ہے جس کے بارے میں یہ بات کہے گی کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اب دلوں پر مہر لگانے کا مطلب کیا ہے دلوں پر مہر لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے ہی سے ان کا دل لوگ کر دیا گیا ہے اب ان کو دعوت دینے کا فائدہ نہیں نہیں ایسا نہیں بلکہ ان کو کئی طرح سے سمجھایا گیا بتایا گیا حق ان کے سامنے واضح ہو گیا اس کے باوجود بھی وہ قبول نہیں کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کے ہاں سزا دینے کے بہت سارے طریقے ہیں جس کو بھی اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے اس کے بہت سارے طریقے ہیں اسی میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قلبِ سلیم اتا کیا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے حق بات اس تک آتی ہے اور اس کا دل مطمئن ہوتا ہے پھر بھی وہ کفر کرتا ہے نہیں مانتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتا ہے اور سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل لوگ کر دیتا ہے تو لوگ کرنے کے بعد اب اگر وہ آئندہ صدرنے کے چانسز بھی اس کے ختم ہو جاتے ہیں تو یہ اصل میں ایک طریقی سزا ہے ایسا نہیں کہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں کو لوگ کر دیا ہے یہ سزا ہے یہ سزا بھی سارے کفار کے لیے نہیں ہے یہ ان سرکش کفار کے لیے ہے جن کے سامنے حق واضح ہو جاتا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ سرکشی کرتے ہیں قبول نہیں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے لیے یہی سزا متعل کر دیتا ہے کہ اب تم ہدایت سے محروم ہی رہو گے اور جہنم تمہارا آبدی ٹھیکانا ہوگا یہ ایک طریقی سزا ہوتی ہے جی جدا کلنا خیش شکر بہت بہت شکریہ ناظرین دیکھا آپ نے بڑا اہم سوال تھا سوال یہ تھا کہ کفار کی دلوں پر مہر لگنے کے باوجود بھی وہ قصور وارکے سے شیخ نے بڑا ہی پیارا جواب دیا میں سمجھتا ہوں یہ جواب آپ سب کو بے حد پسند آیا ہوگا ہم شیخ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اور ناظرین آپ سبھی کے بھی ہم شکر گزار رہے ہیں کہ آپ مسلسل ہم سے جڑے ہیں ہم کو دیکھ رہے ہیں آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ آپ سبھوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ڈھیر ساری تمنایں اللہ تعالیٰ آپ سبھوں کو خوش رکھے چونکہ اس نششت کا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے اس لئے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں آپ سے ویدہ چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ہماری ایک نئے سوال کے ساتھ لیکن جاتے جاتے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہاں اگر آپ کے مند میں کوئی سوال ہو آپ پوچھنا چاہتے ہوں تو کمنڈ میں ضرور لکھیں انشاءاللہ ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں